واشنگٹن سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں برقاتلانہ حملے میں زخمی ہونے والے سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے پہلے بھی امریکہ کے کئی صدور اور سابق صدور کا حملوں کا نشانہ بنایا جا چکا ہے یہی نہیں بلکہ اراکین کانگریس اور کئی ریاستوں کے گورننرز بھی حملوں کا نشانہ بنی ہیں امریکی میڈیا کے مطابق صدر اینڈریو جیکسن شوٹر نے اس وقت دو گولیاں چلائی تھی جب وہ آخر درس و مات میں شریک تھے تاہم بندوق نہ چل پائی تھی صدر تھیوڑر روزویلڈ 1912 میں دوبارہ صدارت کے لیے انتخابی محام میں تھے جب ملواقق شہر میں ان پر گولی چلائی گئی تھی صدر فرائنکلین روزویلڈ پر 1933 میں قاتل نے میامی میں گولی چلا دی تھی اس حملے میں وہ بار بار بچ گئی تھی مگر شکاگو میر انٹون سرمیک مارے گئی تھی صدر ہیری ٹرومین کو 1950 میں وائٹ ہاؤس کے سامنے سے گولی ماری گئی تھی الباما کے گورنر جارج والی صدارت انتخاب کے محام پر تھے جب 1972 میں انہیں واشنگٹن ڈی سی میں گولی ماری گئی تھی جس سے وہ مفلوچ ہو گئے تھے صدر جنرال فارڈ پر 1975 میں دو قاتلانہ حملے کیے گئے تھے صدر رونلڈ ریگن کو 1981 میں واشنگٹن ڈی سی میں تقریب کے بعد ہوتل کے باہر گولی ماری گئی تھی واقعہ میں ان کے پریس سیکٹری شدید زخمی ہوئے تھے سابق صدر بارک اوباما پر سن 2011 میں قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا جب اڈاہوں سے تعلق رکھنے والے شخص نے وائٹ ہاؤس پر فائرنگ کی تھی یہی نینی اپراہام، لنکن جین، گارفل، بیلیم مک کینڈی اور جان ایف کینڈی قاتلانہ حملے میں مارے گئے تھے اس کے علاوہ سابق عمری کی صدر جان ایف کینڈی چھ دہائیوں پہلے قتل ہوئے تھے جن کا قتل آج بھی ایک ماما ہے جان ایف کینڈی کمپیئن کرنے کے لیے گاڑیوں کے لکافلے میں جا رہے تھے کہ ان پر فائرنگ کی گئی